بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سار ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکلائک سٹار آج ہم آپ کے ساتھ مزدار چکن پٹیٹو ڈونٹ کی ریسپی شیئر کریں گے جو بنانے میں بہت آسان ہے اس کے لیے لے لیا ہے میں نے دو کپ میدہ جس کو میں نے چھان لیا ہے اس مال سے پہلے میدے کو لازمی چھان لینا چاہیے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی وان ٹی سپون نمک نمک ڈال کے تو میں اسے اچھے سے پہلے مکس کر لوں گی تاکہ نمک جو ہے وہ ایونلی سارے میدے میں شامل ہو جائے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹو تھیری ٹیول سپون کے جتنا گھی گھی کی جگہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں مگر گھی ڈال لیں گے تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا جو ہے ہمارے ڈونٹ وہ زیادہ کرسپی اور مزے کے بنیں گے اب گھی ڈال کے تو میں اس سے پہلے اچھے سے مکس کر لوں گی پھر پانی سے گوند لوں گی پانی جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہے نہ تو بہت زیادہ گرم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تھنڈا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کی ایک بہت اچھی سی ڈوب نہ لیں گے ڈو جو ہے وہ نہ تو بہت زیادہ سفت ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ نرم کیونکہ آٹا اگر نرم ہوگا تو بیلنے میں ہمارے لئے مشکل ہوگی تو یہاں پہ آٹا وہ گھن چکا ہے اب میں نے اس کے اوپر آئل لگا دیا ہے تاکہ یہ اوپر سے خوشک نہ ہو اب ہم اسے کور کر کے رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے تب تک ہم فیلنگ تیار کر لیں گے یہاں پہ میں نے آدھا کلو آلو لے لیے ہیں جن کو میں نے اُبال کے تھنڈا کر کے تو میشت سے میش کر لیا تھا آپ گریٹر سے گریٹ کر لیں یا میشت سے میش کر لیں مقصد یہ ہے کہ بہت اچھے سے آلو میش ہونے چاہیے تو ایک کپ لے لیا ہے میں نے بند کو بھی آدھا کپ گاجر آدھا کپ شملہ میچ اور دھنیا ہری میچ اور لال میچ وہی جو پڑے پڑے لال ہو جاتی ہیں وہ والی تو شملہ میچ جو ہے یہاں پہ میری فریش نہیں ہے ابھی فریزر کی ہے تو جب فریش آ جائے گی تو میں وہ بھی ایک ڈال دوں گی تو آدھا کپ ڈال دیں گے ٹوٹل اور اس میں سپائس ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ہے نمک ہے گرم مسالہ ہے اور کٹی ہوئی لال میچ دھنیا خوشک دھنیا اور زیرہ کالی میچ تو جو مسالے ہیں آپ نے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑی جہا زیادہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ سپائس پسند ہے تو مرچیں تھوڑی سی بڑھا دیں اگر کم ہے تو تھوڑی سی کم کر دیں مگر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں تو یہاں پہ سپائس میں نے سارے ڈال دیئے ہیں اب میں ان کو مکس کر لوں گی اور اس کے علاوہ میں اب اس میں ڈال دوں گی چکن اوبلا ہوا ہے یہ ایک کپ چکن کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اوبال لیا تھا اور تھنڈا کر کے تو اس کے ریشے کر لیا تھے تو یہ ایک کپ ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اب میں یہ بھی اس میں مکس کر دوں گی اور یہاں پہ جو شملہ مچ فریش والی ہے وہ میری آگئی ہے تو میں نے آدھی کاٹ کے اور ڈال دی ہے تھوڑی سی پہلے ڈال دی تھی تھوڑی سی اوڈ ڈال دی ہے تو آدھا کپ جو ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہماری زبددہ سی فیلنگ تیار ہو گئی ہے اور اگر لگے کہ یہ مکچر ہم نے بنایا ہے یہ تھوڑا سا ڈھیلا ہے یعنی کہ نرم نرم سا ہے تو اس میں ایک دو ٹیبل سپون کان فلور کے ڈال سکتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے رول بنانے شروع کر دیئے ہیں رول بنانے کے لیے پہلے ہاتھوں کو آئل سے ہلکا سا گریز کریں گے تاکہ جو مکچر ہے وہ ہاتھوں کو نہ چپ کے تو پھر ایک چھوٹا سا وہ پیڑا لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے دبا کے اسے ایک رول بنا لیں گے کچھ اس طرح سے تو مکچر جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق تھوڑا جا زیادہ لے سکتے ہیں تو میں یہاں درمیانے سائز کے رول بنا رہی ہی ہوں تو یہاں پہ میں اب سارے ہی بنا کے رکھ لوں گی تاکہ ایک تفعہ رول سارے بنے ہوئے ہوں گے تو کام اور آسان ہو جائے گا تو رول سارے بن چکے ہیں آپ ڈو کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ جو آٹا ہم نے گوند کے رکھا تھا کتنا اچھا سا سیکٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی جو آٹے کے ہم پیڑے بنا رہے ہیں وہ نہ تو ہم بہت زیادہ چھوٹے بنائیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ بڑے بنائیں گے کیونکہ بہت زیادہ پیڑا اگر موٹا لیں گے تو پھر فرائن کے دوران اندر سے کچھا رہ جائے گا اور بہت زیادہ چھوٹا اگر پیڑا لیں گے تو پھر وہ اس کی جو فیلنگ ہے وہ باہر نکلے گی ڈو پھٹ جائے گی اگر بہت زیادہ پیڑا چھوٹا ہوا ہو تو تو یہاں پہ اتنے سائز کے ہم پیڑے بنا لیں گے اور اب میں ان کو بیل لوں گی ایک چھوٹی روٹی بنا لوں گی چورس بنائیں گے کوشش کریں گے کہ چورس بن جائے روٹی کو میں نے بیل لیا ہے اب جو ہم نے رول بنا کے رکھے تھے وہ ایک اٹھائیں گے روٹی کے اوپر رکھیں گے اور تھوڑے سخت ہاتھوں سے اس کا ایک ٹائٹ سا رول بنا لیں گے اور سائیڈوں پہ ہم کناروں پہ تھوڑا پانی اپلائے کریں گے تاکہ یہ رول ہمارا نہ کھلے تو ہاتھوں کی مدد سے اسے لمبا کر لیں گے اور جو کناری اس کے کھلے ہوئے ہیں سائیڈیں ہلکا ہلکا پانی لگائیں گے اور ایک طرف کو ہم ہلکا سا دوا کے پتلا کر لیں گے اور دوسری سائیڈ جو ہے اس کو پتلا نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا سا اس کا موہ کھلا کر کے تو جو پتلیوائی سائیڈ ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو ایک زبددس قسم کا ہمارا یہ ڈونٹ بن جائے گا تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے ڈونٹ کی تو یہ زبددس ڈونٹ بن گیا ہے اور اسی طرح میں باقی سارے بھی بنا کے رکھ لوں گی اسی دوران آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کے ساتھ لگی ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بول لیں اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں یہاں پہ دوسرا ڈونٹ بھی آلموسٹ بن گیا ہے تو یہ اتنے ایزی سے تو ہیں بنا کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں جب ضرورت ہو فوراں سے نکالا فرائی کیا مہمان آئے تو مہمان کیا کے رکھ سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اس طرح بنا کے رکھے ہوں تو بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے دوسرا ڈونٹ بھی تیار کر لیا ہے تو یہ دیکھیں زبردست سا رول تیار ہے اور اب اس کی شیپ خراب نہ ہو یہ جو بوٹل ہوتی ہے پیپسی وغیرہ کی اس کے اوپر کا ڈھکن لے کر اس کو بھی ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اس کے بیچ میں رکھ دیں گے تاکہ جو ڈونٹ ہے اس کی شیپ خراب نہ ہو آپ اس کے اوپر کچھ ڈیزائننگ کر لیں گے اگر ٹیوزر سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے تو وہ لے لیں اگر ٹیوزر لینا ہے تو وہ نیا بلکل ساپ سترا لینا ہے تو اب اس کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ کر لیں گے تو ڈیزائننگ جو ہے وہ اپنے مرضی کے مطابق جیسی دلکتہ وہ ویسی کر لیں تو میں یہ ایسی کر رہی ہوں جیسی آپ کو پسند ہے اب ویسی کر لیں تو یہاں پہ میں اس کی ڈیزائننگ کر کر کے اسے رکھتی جا رہی ہوں تاکہ ایک دفعہ سے بنا لیں اور پھر بعد میں اسے ہم اکٹھے ہی فرائی کر لیں گے ایک ڈیزائننگ تو وہ تھی اور ایک یہ کچھ اس طرح سے ہے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں ڈیزائن آپ کو یوں بھی اچھا لگتا ہے وہ بنا لیں تو میں کچھ ایسے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے زبدس لگ رہے ہیں تو یہ کرییٹیویٹی ہے اپنی مزدی کے مطابق جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ سارے ہی بنا کے رکھ لیے ہیں تو اب میں ان کو فرائی کروں گی اسی پوائنٹ پہ اگر فریز کرنے ہیں تو آپ فریز کر سکتے ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں ٹری میں پھیلا کے اور جب یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں تو ان کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا کسی پلاسٹک ویگ میں ڈال کے تو رکھ سکتے ہیں تو جب فرائی کرنا ہو تو پھر فرائی کر لیں جھٹ پٹ کام آسان ہو جائے گا تو یہاں پہ میں ان کو سرسوں کے آئل میں فرائی کر رہی ہوں آپ کی مزی ہے آپ کوکنگ آئل میں کر لیں یا کسی اور آئل میں تو میں یہاں پہ سرسوں کے آئل میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ سرسوں کے آئل میں اس کا ٹیسٹ اور بھی بہترین آئے گا ڈونٹ جو ہے وہ میں نے آئل میں ڈال دیا تھے اب میں نے ان کی سائٹ جینج کر دی ہے لو میڈے آنچ پہ فرائی کر رہی ہوں تاکہ جو ہے فیلنگ اندر سے اچھے سے پک جائے اور یہ باہر سے کرسپی اور کرنچی اور مزار قسم کے ہوں تو یہاں پہ یہ ہمارے فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں زبددس قسم کا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب میں نے اسے نکال لیا ہے یہ دیکھیں کتنے ہی زبددس لگ رہے ہیں بہت تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنے یہ لو میڈیم آنچ پہ فرائی کریں گے تو بہت ہی کرسپی بنیں گے تو چلیں اب میں آپ کو اس کا ساؤنڈ سناتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ کرسپی بنے ہیں سنیں اور اب میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے ریچ اور مزار ہیں آپ انجوائی کریں ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایسی آسان مزدار ویڈیو تاکہ لیا اللہ حافظ